بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس سیبل فسٹیر کی لیکچر ہے سیبل ونزرو فور جو کہ سروئنگ کی بھوک ہے تو اس میں آج ہم جو ہے وہ چپٹر نمبر فائف کو سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فائف کنٹورنگ کی حوالے سے ہے یہ بھی ایک سروئے کی قسم ہے کنٹورنگ کنٹور سروئے کیسے کہتے ہیں اسے جس طرح ہم نے ساتھا پہلے سروئے پڑھا ہوا ہے یہ کنٹورنگ سروئے ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کنٹورنگ جو ہے اس میں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کنٹور لائن کے بارے کنٹور لائن کیا ہوتی ہے جب بھی ہم سروئے بغیرہ کرتے ہیں تو سروئے کرتے ہوئے تمام زمین کا لیول جو ہے وہ سیم نہیں ہوتا ہے مطلب مختلف پوائنٹ کا لیول مختلف ہوتا ہے تو اگر کسی لائن یا کوئی بھی دو چار پوائنٹ کتنے بھی لائنیں جو ہیں اگر ان کا لیول جو ہے وہ سیم آتا ہے ان کے جو پوائنٹ جو ہیں فرض کریں مثلا یہ اس پوائنٹ کا لیول ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹی ہے اس پوائنٹ کا لیول بھی ایٹی ہے اس پوائنٹ کا لیول بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹی ہے تو ان پوائنٹ کو جو ملاتے ہوئی لائن ہوگی اسے ہم کنٹور لائن کہیں گے ایسے ایسے تو ان پوائنٹ کو جو ملاتے ہوئی لائن ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے کنٹور لائن کہیں گے تو کنٹورنگ کیا ہوگی کنٹور لائن لگانے کے لیے جو ہم سروے کرتے ہیں اسے ہم کنٹورنگ کہا جاتا ہے جس طرح ہم نے سروے پڑھا تھا سروے اور سروائنگ میں فرق اس طرح کنٹور لائن اور کنٹورنگ میں یہ ڈیفرنس ہے اب چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کی جو مکمل زمین ہوتی ہے سروے کرتے ہوئے ہر پوری زمین کا لیول جائے وہ یقصہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا لیول مل جاتا ہے آپس میں سیم ہوتا ہے تو اگر ان لائنوں کو ملایا جائے تو وہ جو لائن بنتی ہے اسے کنٹور لائن کہا جاتا ہے اور وہ جو سروے ہوتا ہے کنٹورنگ سروے یا کنٹورنگ ہی کہا جاتا ہے یا کنٹور سرویس کو کہا جاتا ہے تو اس میں مثلا فرض کریں کہ کوئی طلاب ہے طلاب بغیرہ ہے اب طلاب کا یہ ہوتا ہے کہ طلاب میں جو کھڑا پانی ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا لیول جائے وہ دیکھ کے تو سارے کے سارے لیول سیم ہوتا ہے اس طرح جب جو ہے وہ اگر آپ اس کی طلاب کی جو دیواریں ہوتی ہیں اگر اس پر آپ نشان دیکھیں جیسے جیسے چند دنوں میں پانی کام ہوتا رہے گا ویسے ویسے نشان جائے وہ اس پر جائے وہ دیواروں پر بننے شروع ہوں گے تو یہ بہت ہی بہتر مثال ہے کنٹورنگ کی جس طرح طلاب میں جو کھڑا پانی ہوتا ہے تو اس میں جاؤ کنٹوری کا سمجھنا جاؤ اس طرح سے ہے اس طرح ہم جاؤ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹرمز ہے ہم ٹیکنیکل ٹرمز کو پڑھیں گے اس میں تو جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کنٹور لائن ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کنٹور لائن کیا چیز ہے ٹیکنیکل ٹرم میں تو کنٹور لائن وہ ہوتی ہے جس میں سروے کرتے ہوئے کچھ لائنوں کا جو ہے وہ لیول سمجھ آ جائے تو اس لائن کو آپ کنٹور جاؤ لائن میں آ جاتا ہے تو اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں پڑھیں گے سب سے پہلے کنٹور میپ ہے یہ ٹیکنیکل ٹرم میں فنی اسطلاحات میں سب سے پہلے مرپس ہے کنٹور میپ تو کنٹور میپ کیا ہوتا ہے میپ میں نقشہ آپ جانتے ہیں یعنی کہ جب ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں میپ بناتے ہیں نقشہ بناتے ہیں اور اس کو پر ہم لائنیں جہاں مظاہر کرتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ کنٹور میپ کہا جاتا ہے مسئلہ فرض کریں یہ ان تمام ایسے لائنوں کی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اس کے کیا نام اس کا جو ہے وہ لیول یقصہ ہیں کچھ نہ لائنوں کے تو اگر ہم ان لائنوں کو لگا کر جہاں نقشہ بناتے ہیں تو اسے ہم کنٹور میپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اسے کنٹور میپ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کنٹور انٹرول اس کے بعد ہمارے پاس کنٹور انٹرول کنٹور انٹرول تو کنٹور انٹرول کیا ہوتی ہے کہ اگر جہاں دو لائنوں کا جو عمودی فاصلہ ہوتا ہے مثلا ہم نے جو ہے وہ ایک ہماری لائن یہ ہے جناب ایک ہماری کنٹور لائن یہ ہے جناب تو ان دو لائنوں جو عمودی ڈیفرنس ہوکا اسے ہم کنٹور انٹرول کہیں گے اور اس کے بعد کنٹور انٹرول کے بعد اف کی مساوات اف کی مساوات تو اف کی مساوات کیا ہوتی ہے جس طرح یہ عمودی جو ہے یہ عمودی فاصلہ جو دو کنٹور لائنوں کو درمیان اس کو ہم کنٹور انٹرول کہتے ہیں تو دو لائنوں کو جو اف کی ڈیفنس ہوتا ہے جو ہوریزنٹل ڈیسنس ہوتا ہے کنٹور لائنوں کا اس سے ہم اف کی مساوات کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد ہے جی ویلی اور ریجز اس کے بعد ہے ویلی اور ریج ویلی اور ریجز تو ویلی اور ریجز کسے کہتے ہیں مثلا جب ہم جو ہے وہ نقصہ نقصہ بناتے ہیں کنٹور لائوز کے ذریعے یا کنٹور لائنوں کے ذریعے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو زمین کی انچائی اور گہرائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جسے ویلی اور ریجز کہا جاتا ہے تو اس میں مثلا فرض کریں ایسے ہمارے باس کوئی لائنیں ہیں جناب یہ ہمارے بچہ وہ کنٹور لائنیں اس طرح سے اس طرح سے تو جب ہم نے اس کے بارے میں جہاں وہ پڑھنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ جناب اس کی جو یہ جو انچائی پر پوائنٹ ہوتے ہیں بلہ یہ اس کے جہاں بیرونی پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے گلائی کے اور یہ اندرونی جہاں وہ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے جہاں وہ اسے ہم کہتے ہیں جناب جہاں پر جا کے چینجنگ ہونا شروع ہوتی ہے یا ایسے یہ بڑھنا یہ کام ہونا تو ان کو دیکھا جاتا ہے تو یہ جو پوائنٹ جن کا جہاں وہ لیول جہاں وہ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً لیول زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ویلی کہا جاتے ہیں یہ ویلی لائن ہے اور جن کا لیول جہاں وہ کم ہوتا ہے اس کو جہاں وہ ریج لائن کہا جاتا ہے تو اسے ہم ویلی لائن اور ریج لائن جہاں وہ کہا جاتا ہے اس کو کنٹور نقشے پر کنٹور انٹرول کنٹور لائن کے ذریعے سر جہاں وہ ظاہر کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے ہمارے پاس کنٹور کانم کے حمیت کنٹورنگ کی اہمیت کنٹورنگ کیا پر اس طرح سے ظاہر ہوگی مثلاً یہ جس طرح میں نے بھی آپ کو یہ بتایا اگر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس سے ہم جیوہ کرا سیکشن میں نکال سکتے ہیں کسی بھی جو ہم سروے کرتے ہیں اس میں جو بننے والے شکال ہوتے ہیں اس کا ہم جیوہ کرا سیکشن میں ملوم کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں فرض کریں ہمارے پاس کوئی پاؤنڈ ہے کوئی طلاب ہے تو اس طلاب کی ہمارے پاس جیوہ کیا ہوتی ہیں جنابے والا اس کی ہم کنٹور لائنیں جہاں وہ لیتے ہیں مثلاً فرض کریں اگر پانچ پانچ میٹر یا سینٹی میٹر کا کنٹرل ٹرول ہوتا ہے تو مثلاً یہ فرض کریں یہ ایک طلاب کا ہم نے کنٹور نقشہ بنانا ہوتا ہے تو اس کا جو ٹاپ ہے جیوہ ہمارے پاس فرض کریں جناب یہ ون فورٹی اس کا لیول ہے جناب ون فورٹی اور اس کا بھی ون فورٹی تو اسی طرح جاہو یہ دیکھیں جناب اس کے نسیے آپ ون تھرٹی فائیو فائیو کی کنٹور لائن ون تھرٹی اور ون ٹوئنٹی فائیو اور ون ٹوئنٹی یہ ہمارے پاس کنٹور لائن آپ اس کی جاہو لائنیں ہوگی کنٹور لائنیں جاہو اس طرح سے ہم جس پہ جاہو احضار کریں گے یہ نہیں کہ یہ وہ لائنیں ہوں گی جن کا کنٹور لائن مرض ون تھرٹی ون ٹوئنٹی فائیو اس طرح ون ٹوئنٹی اور انہیں لائنوں کا ہم اس طرح سے بھی لائیں گے یہ ون ٹوئنٹی فائیو لائنیں اور یہ جناب ون ٹوئنٹی فائیو والی ون تھرٹی والی تو اس طرح جاہو ہمیں لائنوں کے ذریعے جاہو طلاب کے مکمل قرار سیکشنیں بنا سکتے ہیں اس کی یہ اسے کنٹور لائنیں کہا جاتا ہے تو نیکس انسان لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کس کی اقسام کون کونسی ہیں اور کنٹور لائنیں لگانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں موسیقی